اگر آپ کو یہ شورٹی دیتے ہیں مگر میں یہاں پر کہوں گا کہ مسئلہ دماغ میں لیکن علاج آپ اپنے پیٹ کا کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ سیاسی عدم استقام کی وجہ سے پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے اور یہ عمران خان صاحب کے علاوہ سب لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو تو چھوڑے وہ تو چلے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک فریق ہے لیکن نیوٹرل لوگ آپ کے پڑوسی ممالک آپ کے صحافی میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جو نیوٹرل ہے وہ نہیں جو لفافے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے کہ فری این فیر الیکشن کرائیں عوام کو اپنی مرضی کی حکومت چننے دے تب پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں ٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ چاہے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کر لے آپ چو بھی کر لے مگر آپ معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کے سینئر صافی وقار ملک صاحب نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت صرف عمران خان صاحب نے امریکن ڈالرز کے علاوہ چلائی ہے باقی ان لوگوں کی اتنی جورت نہیں ہے نہ ان کی اتنی قبلیت ہے کہ یہ امریکن ڈالر کے بغیر اس معیشت کو چلا کر دکھائے جانے سے پہلے آپ کو وقار ملک صاحب کا تذیہ سنواتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا میکسیمم لائک شیئر کریں انشاءاللہ نیکس چوی لوگ میں دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں آج تک تاریخ گواہ 76 سالوں کی امریکی ڈالروں کے بغیر انہوں نے کبھی معیشت نہیں چلائی نہ ان دو جماعتوں نے نہ ان کے سرپرستوں نے کبھی نہیں چلائی نہ چلا سکتے ہیں مجھے سو فیصد یقین ہے میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا اگر یہ میشت چلا گئے تو ان کی اہلیت نہیں ہے میشت چلانے کی یہ نہیں کر سکیں گے ان کے ایک اپنے بندے شبر زیدی جو بہت قریب ہیں طاقتور حلقوں کے یہ بلکہ کے ٹیکر سیٹ اپ میں نگران وزیر خزانہ بننے کے بھی ایک امیدوار تھے یہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بزنس کاؤنسل اور چیمبر سے ملاقاتیں کر کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو میرے خیال میں ان کی جو ریال ایشیوز ہیں ان کی انڈرسٹیننگ میں ان کی سمجھ میں بہت بڑا فاصلہ ہے یہ شبر زیدی کہہ رہے ہیں کہ جو اہم ملاقات کی گئے یہ پانچ گھنٹے کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلے آل ہو جائیں گے تو آپ کی انڈرسٹیننگ ہی نہیں ہے ہمیشت کے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے اور کیا ٹھیک کرنا میں نے آپ کو نتیجہ پہلی بتا دیا ہے ڈالر مزید اوپر چلا گیا ہے